ہیلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ریشما آزان کی چین آج ہم بنانے جارے بلکل باہر سے جو ملنے والی بوٹی ہے ہم اسے چکن بوٹی گھر میں بنائیں گے اور بہت یہ آسان طریقے سے ہم نے 50 گرام بولن لیس چکن لیا ہے جسے ہم نے بوٹی بوٹی میں کٹ لیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ساب دھوکے رکھ لیا ہے پھر اس کے بعد میں ہم نے دو چمچ بھر کے دھائی کا ڈالا ہے اور ہم نے یہ ایک چمچ بھر کے لیا ہے زیرہ اکھادھنیا اور لال مرچا یہ ہم نے گھر کا کٹا ہوٹا وہ ہم نے ڈالا ہے پھر اس کے بعد میں ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ ہرا مسالہ یہ ایک چمچ ہرا مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے آدھا ٹےبل سپون ہم نے ڈالا ہے گرب مسالہ پھر یہ چکن تک کا مسالہ ہے جو ہم نے صرف ڈیر چمچ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چکن چکا مسالہ ہے یہ ہم نے اسے بھی دیڑ چمز ڈالا ہے اور یہ دیڑ چمز ڈالنے کے بعد میں پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سے کلر کیونکہ کلر بہت اچھا لگیں گا اس کے اندے تو اس کے لئے اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں ہم نے تھوڑا کلر کا پیوک کر رہا ہے اور سواد انسر ہم نے نمک ڈالا ہے اور نمک ڈال کے اسے اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد میں ہم نے اس میں ڈالا ہے لال مرچی 1 ٹیبل سپون اور تھوڑا سے آدھا ٹیبل سپون ہلدی پوڈر ہم نے یہ دو چیز ڈالا ہے اوپر سے اور اسے بھی ڈال کے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دالا ہے اور یہ ہمارا مسالہ سب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد میں ہم نے تھوڑی سی بیچ میں جگہ بنا کر کے ہم نے اسے کولے کا دھوا دینا ہے تاکہ ہماری چکن میں تندوری مہک ہم نے اسے کولے کا دھوا دیا ہے بیچ میں کولا رکھا اور اس میں تھوڑا سے تیل دال کے ہم نے اسے دس منٹ کے لئے رکھ دیا ہے دس پندہ منٹ کے بعد میں پھر ہم نے اسے اٹھایا ہے اور ہم نے شملا مرچی لیا ہے اس کو چوکن طریقے سے کٹا ہے اور پیاز ہم نے ایک پیاز میں سے چار پانس بھاگ کر کے اسے بھی چوکن طریقے سے کٹا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر کے پھر اسٹریکٹ کے مدد سے ہم نے ایک ایک کر کے پہلے ہم نے ڈالا ہے شملا مرچی ڈالا ہے پھر ایک چکن کا پیس لیا ہے پھر ایک کانڈے کا پیس لیا ہے پھر ہم نے چکن کا پیس لیا ہے پھر ہم نے ڈالا ہے اس میں شملا مرچ پھر ہم نے اینڈنگ میں ایک پیس چکن کا اور لے کر کے پھر اسے کانڈے کے ساتھ میں لاشٹ میں اسے ایک کانڈی بنا دیا ہے دیکھیں اس طرح سے کتی اچھی خوبصورت ہماری کانڈی بن گئی ہے ہم نے اسی طرح سے سب ہماری کانڈی بنا لیا ہے چکن کانڈی یہ دیکھیں ہاف کےجی چکن میں کتی ساری کانڈی ہماری ریڈی ہو گئی ہے کانڈی گوش اب اسے ہم نے فرائی کرنا ہے ایک کڑائی میں ہم نے تیل بہت اچھی طریقے سے گرم کیا ہے اور گرم کرنے کے بعد میں پھر ہم نے ساری کانڈی اس میں دال دیا ہے اور اسے میڈیم سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اسے اچھے طریقے سے پکانا ہے جب تک ہماری کانڈی چکن ہمارا سب اچھے طریقے سے پکنا جائے اور گیس کا فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو ہے مطلب ہم نے چکن اچھے طریقے سے پکانے کے لئے ہم نے زیادہ فاز بھی نکر آئے ہم نے اچھے طریقے سے اسے پکا لیا ہے دیکھیں کتا بہترین ہمارا یہ چکن کانڈی گوش ریڈی ہے افتارش پیشن آپ اسے آرام سے کھا سکتے ہیں افتار میں اگر آپ کو میرے ریسی پر پسن آئے تو لائک کیجئے اللہ حافظ